صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمتاً للعالمین قابل احترام حضرات نمازی حضرات بزرگو اور دوستو گزشتہ درس حدیث میں آپ کے سامنے علامات المسلم وعصافحی یعنی کہ بندہ مسلمان کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس کی کیا صفات ہوتی ہیں اس کی تحت دو تین احادیث مبارکہ پیش کی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس پر وہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو مشکل وقت میں اکیلہ چھوڑتا ہے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی کسی ایک تغلیف کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کی ستر تغلیفیں دور کرے گا اور ان میں سے ایک تغلیف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے دنیا پر عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس بندے کے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دے گا یہ مسلمان کی صفات ہیں اور یہ مسلمان کی شان ہونے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو تقلیف اور دکھ نہ دے آج کی دو آدیس مبارکہ حصول برکت کے لیے اس دعا کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے انا ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ویعت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا تحاسدو ولا تناجشو ولا تباغزو ولا تدابرو ولا یبی ابادکم علا بے عبادن وقون عباد اللہ اکھوانا المسلم وآخو المسلم لا يظلمه ولا يخزله ولا يحکره التقوه هاہنا ویشیر الى صدره سلاس مرات بی اسب امرئن من الشر ان يحتقر اخاہ المسلم جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا لا تحاسدو اے میرے صحابہ ایک دوسرے سے حسد ناک کیا کرو کوئی اب حسد کرنا یہ مسلمان کی صفت میں شامل نہیں ہے مسلمان کی علامت نہیں ہے فرمایا حسد ناک کیا کرو حسد کیا ہے کہ ایک بھائی کے پاس ایک نعمت ہے کوئی دولت ہے کوئی اچھی سواری ہے کوئی اچھا جنوار ہے تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جلن پیدا ہو کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے یہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ میرے پاس ہونا چاہیے پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہر جائز ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے اور جلتا رہتا ہے کڑتا رہتا ہے تخلیف میں رہتا ہے فرمایا کہ حسد نہ کرو بلکہ رشک کیا کرو رشک یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی اچھی حالت دے کر کہو ماشاءاللہ اللہ تعالی اس پر مزید برکتیں دے ساتھ یہ دعا کرے کہ یا اللہ جیسا تُو نے اس پر انعام کیا ہے ایسے مجھ پر بھی انعام فرما اس کو حسد کہتے نہیں ہے اس کو رشک کہتے ہیں اور حسد یہ ہے کہ یہ کنگال ہو جائے اور میں مالدار ہو جاؤں یہ تباہ ہو جائے میں عزت والا ہو جاؤں فرمایا کہ اے میرے صحابہ ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو ولا تناجشو اور ایک دوسرے سے بغز نہ رکھا کرو دل میں اور ہو اور اوپر سے میٹا ہو اور اندر سے کڑوہ ہو فرمایا اندر سے تم ایک دوسرے کو نقصان پرچانے کی نیتیں کرتے رہو اور اوپر سے منافقانہ کردار دا کرتے ہوئے جی 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 کرتے رہو اسلام کرتے رہو فرمایا ایک دوسرے سے بغز نہ کرو حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے بغز نہ کرو تو گویا بغز یہ مسلمان کی علامت میں سے یہ مسلمان کی صفت میں شامل نہیں ہے ولا تباغذو اور ایک دوسرے سے یا وہ بغز نہ کرو ولا تدابرو اور ایک دوسرے سے مو نہ پھیرو فرمایا اے مسلمان بھائیو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کو دھوکھ نہ دو اور ایک دوسرے سے بغد نہ رکھو ولا تضابرو اور ایک دوسرے سے مو نہ پھیرو ناراض ہو کر ایک دوسرے سے مو نہ پھیر لو فرمایا ایک مسلمان بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زائد ناراض ہو اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے تو اس کو تین دن کے اندر اندر ختم کرو تین دن سے زائد کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو تو فرمایا ولا تضابرو اپنے مسلمان بھائی سے مو کو نہ مڑو آئے تو سگے بھائی ہیں ایک دوسرے سے بولنے سے وہ ہنی کے آرہی ہیں کوئی کسی اور کے یا آوٹ آف فیملی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے کہ فلاں مارا رشدار نہیں تو ناراضگی ہے تو چلو خیر ہے ہم اپنے خونی تعلقات والے رشدار ہیں ہمارے چچا زاد ہیں ہمارے خالہ زاد ہیں ہمارے ماموں کے فرمایا انہی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں پاری زمینوں پر اس قدر یعنی کہ خفاؤ ناراض ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہم یعنی کہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں یہ ہمارے اسلام کی اور ہمارے عیمان کی کمزوری کی علامت ہے فرمایا مسلمان بندے کی صفت یہ نہیں ہے مسلمان بندے کی علامت اور شان جائے نہیں ہے مسلمان بندے کو مند کیے گئے نہ تو وہ حسد کر سکتا ہے نہ وہ دھوکھہ دے سکتا ہے نہ وہ بغز رکھ سکتا ہے دل میں اور نہ ہی وہ اپنے مسلمان بھائی سے مو پھیر سکتا ہے وَلَا يَبِيَ بَادُكُمْ عَلَا بَيْعِبَادٍ اور مسلمان بھائی کے سعودے پر سعودہ نہ کرو معلوم ہے کہ فلان بینج فلان بندے نے خریدنی ہے اور اس نے اتنی بولی لگائی ہے تو میرے پاس چار آنے زیادہ ہیں تو میں نے اس کی دشمنی میں مقاہ کر اگر اس نے ایک لاکھ کھا ہے تو میں مالک کو کہتا ہوں کہ مجھ سے تُو ایک لاکھ دس ازار لے لے مجھے دے دے تاکہ یہ مال اس کے پاس نہ جائے فلان کے گھر کسی نے رشتہ بھیجا ہے پتہ چلا ہے کہ فلان کی بیٹی کا رشتہ فلان کی گھر ہو رہا ہے تو ہم اوپر سے پھر رشتہ دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ رشتہ ہمیں ملنا چاہیے فرمایا آگے دیتے پاک آئے گی کہ کسی مسلمان بھائی کے رشتے کے اوپر تم رشتہ نہ کرو اور کسی مسلمان بھائی کے سعودے پر تم سعودہ نہ کرو یہ مسلمان کا کی اختلفی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ ایک چیز ایک مسلمان لینا چاہتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ نہیں یہ چیز وہ نہ لے بلکہ یہ چیز میں لوں تو گویا یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے یہ مسلمان بند کی صفح نہیں ہے فرمایا کسی مسلمان بھائی کے سعودے پر سعودہ نہ بھیجا کرو اے اللہ کے بندو اب بھائی بھائی بان جاؤ گویا یہ بات کہہ کر حضور پانچ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں حسد ہے دھوکہ ہے بغض ہے ایک دوسرے سے موہ کو موڑ لینا ہے اور مسلمان بھائی کے سعودے پر سعودہ کرنا یہ بھائیوں کی علامتیں نہیں ہیں فرمایا وقون و عباد اللہ اخوانہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بان جاؤ یہ باتیں یہ عادات بھائیوں والی نہیں ہیں یہ چیزیں اپنے اندر سے نکال دو تاکہ تم سب بھائیوں کی طرح ہو جاؤ المسلم و اخو المسلم مسلمان مسلمان کا سغا ہے بھائی ہے وہ پرہ پرائے نہیں ہے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا یظلم ہو نہ تو مسلمان اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے ولا یخظل ہو اور نہ ہی اس کو وہ زلیل و رسوا کرتا ہے ولا یحکر ہو اور نہ ہی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے التقویہ ہونا تقویہ یہاں ہے یہ بات کہہ کر وَيُشِرُوْ اِلَا صَدْرِيِ صَلَا سَمْرَاتٍ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اپنے سینک طرف شارع کیا فرمایا تقویہ یہاں پر ہے دل میں اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو خالی زبان سے نہ کہو یا اللہ میری توبہ میری توبہ بلکہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو نراز کرنے والی ہیں لہذا دل سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو نہ تو اپنے دل میں حسد پیدا ہونے کی کوشش کرو نہ اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچو اور نہ ہی دل میں بغض پیدا ہونے دو نہ ہی یہ بات پیدا کرو کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے مو موڑ لوں اور نہ ہی یہ کہ میں کسی مسلمان بھائی کے سعودے پر یا کسی مسلمان بھائی کے رشتے پر اوپر سے سعودہ یا رشتہ میں بھیج دوں یہ تمام چیزیں مسلمان کی علامات میں نہیں ہیں فرمایا اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو وزلیل و رسوا کرتا ہے اور نہ ہی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو حقیر اور کم ذات اور نکمہ سمجھتا ہے فرمایا تقویٰ دل میں ہے اور یہ بات کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف تین بار اشارہ کیا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے حس بے عمر امیل شر این یحکرہ اخاہ المسلم کسی بندے کے لیے اس کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کم تر سمجھے جو بندہ کسی مسلمان بھائی کو کم سمجھتا ہے کی سمجھتا ہے فرمایا اس بڑے بندے سے بھی کمینہ بندہ کوئی نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آتے ہیں بے حس بے عمر امیل شر کسی بندے کے برا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے این یحکرہ خاہ المسلم اپنے مسلمان بھائی کو وہ حقیر سمجھے کسی کو اپنے آپ سے حقیر نہ سمجھو جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو ہو سختہ ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نسبت بہت عظیم انسان ہو پیدا انہوں نے دو لیکن میں بڑا اچھا انسان ہوں میں امیر ہوں میں بڑے اعلی نسب ہسوالہ ہوں جب یہ میں آ جاتی ہے تو انسان کو طبعہ و بربادکہ دیتی ہے فرمایا ہر انسان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھ تو سلام میں پیل کرو دعا میں پیل کرو اور کسی کے سامنے جھگ جاننے سے انسان کام نہیں ہوتا جو بندہ اللہ کی رضاق لیے کسی کے لیے جھگ جاتا ہے اللہ اس کو دنیا میں عزت تافرما دیتا ہے قُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ ختم قطع فرمایا ہر مسلمان دوسری مسلمان پر حرام ہے کیسے فرمایا اس کا کھون اس کا مال اور اس کی عزت ایک مسلمان کا مال اس کا کھون اور اس کی عزت دوسری مسلمان پر حرام ہے نہ تو اس کا وہ مال اچھک سکتا ہے نہ اس کی جان لے سکتا ہے اور نہ اس کی عزت پر حملہ کر سکتا ہے فرمایا یہ تینوں چیزیں ایک مسلمان کے دوسری مسلمان پر حرام ہے جو بندہ کسی کے مال پر حملہ کرے عزت پر حملہ کرے یا اس کی یا وہ کھون پر حملہ کرے تو گویا وہ فعل حرام کا ارتقاب کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نراض کر رہا ہے لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم ایک مسلمان تو اسے مسلمان کو بولتا ہے ملتے ہوئے تو گویا یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے پیارے بھائی تم پر سلامتی ہو اس بات کی کہ میں تیری عزت کا بھی رکھوالہ ہوں میں تیرے مال کا بھی رکھوالہ ہوں میں تیری جان کا بھی رکھوالہ ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے سلام کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے اس کی عزت پر حملہ کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے سلام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے عیبوں کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں مسلمان کی صفات میں شامل نہیں ہے جناب ابو رہ رہے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم و اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا یقونو ہو وہ اس سے کھیانت نہیں کرتا اب اس حدیث مبارکہ میں ایک دو چیزیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جب وہ اضافہ فرمایا فرمایا کہ کھیانت یہ بھی مسلمان کی صفات میں شامل نہیں ہے مسلمان کو مسلمان سے خیانت نہیں کرتا ہے امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے فرمایا مسلمان اپنے بھائی سے خیانت نہیں کرتا اگر کوئی مسلمان کسی کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو وہ اس امانت میں خیانت خالی امانت یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس پانچ سو ہزار رکھ دوں یا کسی کے پاس کوئی مال رکھ دوں کوئی چیز رکھ دوں وہی فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے کسی کام میں مشورہ طلب کرتا ہے تو جو جب مشورہ دینے والا ہے وہ امین بھائی کو اچھا محفرہ دے جو اچھا محفرہ جاننے کے باوجود اپنی مسلمان بھائی کو برا محفرہ دیتا ہے تو غیر وہ کھیانت کا ارتکاب کر رہا ہے وہ کھیانت کا رہا ہے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کے ساتھ کھیانت نہیں کرتا ولا یقزیبوہو اور نہ ہی مسلمان مسلمان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس پر لعنت فرمائی ہے جو جھوٹ بولتا مسلمان مسلمان سے نہ اکھیانت کرتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے ولا یخزولو ہو اور نہ اس کو وہ زلیل و رسوا کرتا ہے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کہتا جس سے اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے اور وہ ماشرے میں برادری میں خاندان میں زلیل و رسوا ہو جائے اور اس کی وہ سار اٹھا کر چلنے کی قابل نہ رہے یہ مسلمان کی صفات میں نہیں ہے قل المسلم اللہ المسلم حرامن اردو ہو و مالو و دمو ہو وہی الفاظ اپی الحدیث مبارکہ والے فرمائے ہر مسلمان کا مال اس کی عزت اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے اور حضور پاک فرماتے ہیں تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے ایک بندے کے برا ہونے کے لئے بس یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے آپ سے کم تر سمجھے جو بندہ بھی اپنے آپ کو بر تر اور دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نقاہ میں وہ بندہ کم تر ہے وہ بندہ بہت گھڑیا ہے اور جو بندہ اپنے آپ کو مارتا ہے اپنی میں کو مارتا ہے اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے سراہی سر نگون ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ جب تک سراہی لوٹا ایسے آکڑا رہتا ہے اوپر اس کے مو ہوتا ہے کبھی بھی کسی وہ فیض نہیں دیکھتا جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں بڑا بندہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے گردن میں سریعہ نہ ہو جس کے پاس چارانے آ جائیں پرادوز کے پاس آ جائے اچھی گاڑی آ جائے تو وہ ایسے سلام لے آدھے ہاتھ کے ساتھ تو وہ بڑا انسان نہیں ہے وہ کمینہ انسان ہے جس کے پاس دولت آئے مال آئے جس کے پاس دنیا کا شورت جب وہ نام آئے اور اس کے باوجود اس کا ہاتھ بھی ہے اسے دونوں ہاتھوں کا سلام لے اور ساتھ بھی اس سر بھی جھک جائے تو غیر یہ بندہ خاندانی ہے اور یہ اصلی خاندانی اچھا بندہ انسان ہے فرمایا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سراہی سر نگووں کر بھرا کرتی ہے پیمانہ جب تک سراہی آگڑی رہے کسی کو فیض نہیں دیتی اور جب وہ اپنا مو نیچے کر لیتی ہے لوگ اسے مزفید ہوتے ہیں ایسے ہی جو اعلیٰ انسان ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں تکبر گرور نقرہ فخر یہ پیدا نہیں ہونے دیتے دنیا کا جتنا بھی مال آ جائے اپنے آپ کو نرم رکھتے ہیں آجاز رکھتے ہیں اور یہ بندے مومن کی پہچان ہے فرمایا کہ ایک بندے کے برہ ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسرے ان کو برہ سمجھے دوسرے ان کو عقیر سمجھے اپنے آپ سے کسی کو عقیر ماہ سمجھا کریں اپنے آپ سے دوسرے کو کم ترمہ سمجھا کریں خواہ آپ کے پاس کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے اپنے آپ سے دوسرے مسلمان بھائی کو اچھا سمجھیں اگر آپ اپنے آپ کو کم ہو دوسرے کو اچھا سمجھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاشر میں بھی عزت دے گا اور قیامت کے دن بھی اللہ پاکستہ اتا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہ جو پانچ آدیس مبارکہ کا خلاص آپ کے ساتھ نے پیش کیا ہے یہی مسلمان بندے کی صفات ہیں یہی مسلمان بندے کی علامات ہیں حسد اپنے آپ سے دور کریں بغض اپنے آپ سے دور کریں نرازگیاں مو موڑنا دور کریں کس مسلمان بھائی کے سعودے پر سعودہ نہ کریں کسی مسلمان بھائی کے رشتے پر رشتہ نہ بھیجیں جھوٹ نہ بولیں کھیانت نہ کریں یہ تمام چیزیں مسلمان کی پہچان نہیں ہے ان چیزوں کو اپنے آپ سے نکال دیں تو پیچھے ہم خالص مسلمان بن جب آ جاتے ہیں اللہ ہم سب کو اسلام پر قائم فرمائے اور حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين